پھرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچھا پی لے جائیں جب بجلی چمکتی اور ایک بگوشن ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے گی اور جب اندھینا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شدوائی اور آنکھوں کی بینائی دوڑوں کو ساتھ تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میری پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے محسن میں رہے رہی ہے جب کنیوں میں سے کسی کسی دنے وقت کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور تم کو ایک دوسرے کے ہم شکل کے لیے دے دیا جائیں گے اور باہم کیلئے پار دینے ہوئے اور جو وحیشتوں میں ہمیشہ رہی اللہ اس بات سے آدم نہیں کہتا کہ مچھا یا اس سے بڑھتا کسی چیز مصران مکھی مکڑی وغیرہ کی مصال بھیان پرمائے اب جو مومن میں کو یعین کرتے ہیں کہ وہ ان کی پروفیدار کی پرچہ ہے اس کو سلاح میں کچھ مانگ نہیں بے شک پور جانا ہے حکمت میں تب اللہ نے آدم کو حکم لیا کہ آدم تو ان کو امکھیوں کی نام دیا پھر اب ان نے ان کو امکھیوں کی نام دیا تو فرشتوں کو پہنیا کہ میں نے تم سلیم کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب کوشیدہ آپ نے جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حب دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب کی سجدے میں گر پڑھے مگر شیطان نے انتہار کیا اور بلوڑ میں ہاں کر شافر بڑھایا اور ہم نے کہا کہ اے موسیقی